السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قصیدہ غوثیہ پڑھنے اور سننے کے فائدے اور ہم آپ کو قصیدہ غوثیہ پڑھ کر بھی سنائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے اور سننے کے بہت سے روحانی اور دینی فوائد ہیں اس کے چند اہم فوائد یہ ہیں مشکلات سے نجات قصیدہ غوثیہ کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور انسان کو مشکلات پریشانیوں اور مسائب سے نجات ملتی ہے روحانی ترقی یہ قصیدہ یعنی قصیدہ غوثیہ روحانی بلندیوں اور درجات کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور انسان کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے گناہوں سے مغفرت قصیدہ غوثیہ کی برکت سے گناہوں کی معافی اور اللہ تبارک وطالعہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے دل کا سکون اس قصیدہ یعنی قصیدہ غوثیہ کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہنی پریشانیوں اور استراب سے نجات ملتی ہے بیماریوں سے شفا بہت سے لوگ اس قصیدہ کو یعنی قصیدہ غوثیہ کو جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھتے اور سنتے ہیں رزق میں برکت قصیدہ غوثیہ کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے رزق میں اضافہ اور برکت حاصل ہوتی ہے حفاظت قصیدہ غوثیہ کی تلاوت کرنے یا سننے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت نصیب ہوتی ہے اور دشمنوں سے راحت ملتی ہے یہ قصیدہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک خاص وظیفہ ہے اور اسے عقیدت اور توجہ سے پڑھنے یا سننے والا بے حد فضیلت کا حامل ہے تو چلیے ہم آپ کو قصیدہ غوثیہ پڑھ کر کے سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سقان الحب کا اسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعد ومشت لنحوی في كؤوس فهمت بسكرتی بين المبالی فقلت لسائر الأقطاب للم بحالی فدخلوا أنتم رجالی وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالبا في ملالی شربتم فضلتی من بعد سكري ولانلتم علو بی واتشخالی مقامكم العلا جمعا ولكن مقامی فوقكم ما زال عالی أنا في حضرت التقریب بحدي يسخرفني وحسبي ذو الجلالی أنا البازی أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجالی اعطی مثالی کسانی خلاقا بطراز عزم وتبجنی بطیجان الكمالی واطلعنی على سر قديم وقلدنی واعطانی سؤالی وبلانی على الأقطاب جمعا فحکمی نافذ في كل حالی فلو ألقیت سر ری فی بحال لسخار الكل غورا فی الزبالی ولو ألقیت سر ری فی جبال لدکت واختفت بین الرمالی ولو ألقیت سر ری فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالی ولو ألقیت سر ری فوق ميت لقام بقدره المولا تعالی وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضی إلا آتالی وتخبرنی بما يأتی ویجری وتعلمنی فاقسر عن جدالی مريدیهم وطب واشطح وغنی ففعل ما تشاؤ فالاسم عالی مريدی لا تخف الله ربی آطانی رفعتا نلت المنالی طبولی فی السماء والأرض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی بلاد الله ملکی تحت حکمی وبقطی قبل قلبي قد صفالی نظرت الى بلاد الله جمعا کخردلت على حکم التسخالی درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعاد من مولا المبالی فمن فی اولیاء الله مثلی ومن فی العلم بالتصریف حالی رجالی فی هباجرهم صیام وفی غلم اللیالی کلا آلی وكل ولي له قدم وانی على قدم النبی بدر الكمالی نبی هاشمی مكی حجازی هو جدی به نلت المبالی مريدی لا تخف فأش فانی عزوم قاتل عند القتالی انا الجیلی محی الدین لقبی واعلامی على رأس الجبالی انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی على عنق الرجالی وعبد القادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الكمالی تقبلنی ولا تردد سؤالی اغثنی سیدی انظر بحالی